اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے روی اس کی مدد کے لیے تہہ دل سے اس کا ممنون تھا اول خان کو بھی شیام کے نکل جانے کا کلک تھا اس نے انسپیکٹر کے ساتھ دوسرے ملازمین سے خاصی باز پرس کی تھی جس کے نتائج میں اس سے زیادہ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ اوپر والی منزل کے ایک حصے سے شیام کی چپلیں مل گئی تھی لیکن اس کا دور دور تک کوئی سراغ نہیں تھا افراد خانہ اور ملازمین شیام کی کسی غیر معمولی حرکت پر روشن نہیں ڈال سکے تھے سب کی متفقہ رائے تھی کہ وہ اپنے مالکوں اور ساتھیوں کے لیے ہمیشہ نہائی تھم دردانہ اور فرما بردار ثابت ہوا تھا اس کے اچانک غائب ہو جانے پر سب حیران تھے اول خان زیادہ دیر تک رکھنے کے موڑ میں نہیں تھا لیکن جب اسے شیام کے بارے میں ہمارے قائم کی ہوئے نظریات کا علم ہوا تو اس نے پر یقین لہجہ میں کہا تم یہ سب باتیں کرتے ہوئے حریچن کے اقبالی بیان کو بھول رہے ہو اس نے صاف اور واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اندرون نے سن کرشن کمار کا اپنا کوئی گھروہ نہیں تھا وہ اپنا ہر کام مراد ضریف کی سہران آمی انجیو سے لیتا تھا یہ سب کے تجربے کی بات ہے کہ کرشن کمار ہر قیمت پر مراد ضریف کو آزاد کرانے کے لیے بلبل آیا ہوا تھا اور وہ اپنی اسی کوشش میں کیفر کردار تک پہنچا تھا اول خان نے حریچن کے کہہ ہوئے الفاظ دھرا کر پورا منظرنامہ بدل کر رکھ دیا اس بیان کی روشنی میں شیعام کی رپوشی کسی بڑے خطرے کا پیچ خیمہ بننے کی بجائے ایک مدافعہ اقدام میں بدل کر رہ گئی تھی پھر بھی اس کا تلاش کیا جانا ضروری ہے کرشن کمار کا ہمدرد ہمارا دوست نہیں ہو سکتا میں نے کہا اس سے مجھے ذرا بھی اختلاف نہیں اس سے زندہ نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا اول خان بولا جاتے ہوئے اپنے دونوں تحفوں کو واپس لیتے جانا اول خان کو واپسی کے لیے پر تولتے دیکھ کر ویرہ نے ہانک لگائی تحفے اول خان نے حریچ سے دورایا میں نے تمہیں تحفے کب دیئے تھے میں ان دونوں کی بات کر رہی ہوں جو چھت پر موقیم ہیں وہ اپنے زبان سے پانی تک نہیں مانگتے ہر وقت ان کی ضروریات کا خیال رکھنا پڑتا ہے ویرہ نے اپنے مزاگ کے وضاحت کرتے ہو جواب دیا کسی بھی وقت ذہن چوک گیا تو وہ بھوکے پیاسے رہ جائیں گے ویسے بھی اب ان کی ضرورت نہیں رہی مائیکرو سینٹر کی تباہی سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امریکی ہماری اس ٹھکانے سے بے خبر ہیں اول خان کی استفامیہ نظریں میری طرف اٹھ گئیں آج رات انہیں رہنے دو کل میں نے واپس بولا لوں گا ان کی واپسی کی تجویز میری نہیں ویرہ کی تھی میرے لئے ان کی موجودگی اتمنان کا باعث ہے میں نے دل کے بات کہا دی بس تو پھر وہ یہی ٹھیک ہیں ان کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا اول خان نے یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی اول خان واپس چلا گیا رات گہری ہو چکی تھی میں دونوں کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا چھوڑ کر اپنے خواب کام میں آ گیا خزالہ میرا موڈ سمجھتی تھی اس نے خاموشی سے میری تقلید کی اور سیدھی غوصل خانے میں جا گھسی شب خوابی کے لباسوں میں بستر پر دراز ہو کر ہم دونوں کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے پھر میری آنکھ لگ گئی رات کے گہرے سناٹے میں کھٹاک کی غیر معمولی آئینی آواز پر میری آنکھ کھل گئی اور میں ہڑ بڑا کر بستر سے اٹھ گیا میری آواز پر نین پوری طرح غالب تھی کوئی بات واضح طور پر میرے سمجھ میں نہیں آ سکی مگر مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ میری آنکھ بلا سبب نہیں کھلی تھی مجھے بستر سے اتر لمہ بھری کزرا تھا کہ پھر وہی آواز سنائی تھی اس بار مجھے باہر کی پرسکوت فضاء میں کسی گاڑی کے انجن کی دور ہوتی ہوئی آواز بھی آئی اس مرتبہ مجھ سے اندازہ کی کوئی خلطی نہیں ہوئی تھی کھٹکے کی وہ آواز بے آواز رائیفل سے کھونے والے فائر کا منتقی نتیجہ تھی ہمیں اس نئے گھر میں آباد ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اس دوران میں یکے بعد دیگریں چند ایسے واقعات رنما ہو چکے تھے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی نگاہوں میں آگئے تھے کرشن کمار کے برائے راز تھملے اور پھر اس کے بھیجے ہوئے بھیلوں سے تصادم کے نتائج ایسے نہیں تھے جنہیں کسی گنجان آبادی میں معمول قرار دے کر نظر انداز کیا جا سکے اس وجہ سے اول خان نے اپنے آدمیوں کو ایسی رائیفلوں کے ساتھ بھیجا تھا جن کے نالوں پر سائل انسر چڑھے ہوئے تھے سائل انسر دھماکے کا شور جذب کر لیتے ہیں مگر مشینی کھٹکے کی کرخت آباز کو تعلیل کرنے میں ناکام رہتے ہیں وہ دونوں آوازیں یقینی طور پر بھی آواز رائیفلوں کے فائر کی تھی دونوں فائروں کے درمیان بہت کلیل سا وقفہ تھا میں مستریب ہو کر خوابگاہ سے باہر نکل آیا اور پنجوں کے بل چلتا ہوا سینوں کی طرح بڑھ گیا چھت پر کھلی فضا تھی مگر اس میں چلے ہوئے بارود کی تیز بھو محسوس ہو رہی تھی ہوا کے ٹھہراؤ کی وجہ سے بوچل بارود دھوان بہت دھیرے دھیرے تحلیل ہو رہا تھا سٹی ایف کے دونوں آدمی اپنی رائیفلیں سنبھالے دیوار کے اوٹ میں چکے ہوئے تھے ان کی حقابی نظر باہر کا جائزہ لینے میں مصروف تھی میریاہٹ پا کر وہ دونوں چھونکے انہوں نے مجھے سلام کیا پھر ایک شخص میرے قریب آیا سوری سر اس اندھیمی اور معذرت خواہانہ آواز میں کار اب ایک مجتبہ گاڑی کے رفتار کم ہوئی تھی ہمیں دو فائر کرنا پڑے ہم نے آدمیوں کے بجائے کار کی باڑی کو نشانہ بنایا تھا کیا وہ گاڑی ہمارے گھر کے سامنے رکتی نظر آ رہی تھی میں نے پرتشویش لہجہ میں پوچھا یا سر اثار کچھ ایسے ہی تھے اسٹریٹ لیمپس کی دھندلائی ہوئی روشنی میں اس میں دو مسافر نظر آئے تھے کیا یہ مناسب نہ ہوتا کس گاڑی کے رکنے کا انتظار کر لیا جاتا ہمیں علم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کون ہیں اور کس حرادے سے اس طرف آئے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ بے ضرر شہری ہوں اور گاڑی میں کسی خرابی کے وجہ سے رکنے پر مجبور ہوئے ہوں فائرنگ سے خوفزدہ ہو کر وہ بھاگ گئے اب ہمیں علم نہیں ہے کہ حقیقت کیا تھی میں نے کسی ترشی کے بغیر سنجیدگی سے کہا کاری کی بریک لائٹس جلی تھی اس نے کسی نظامت کا بغیر جواب دیا وہ یہاں رکنے کی دانستہ کوشش کر رہے تھے ہم دونوں نے سب سے پہلے یہی بات نوٹ کی تھی کاری خراب ہوئی ہوتی تو وہ رکنے پر مجبور ہو جاتے بھاگنے والی حرکت نہ کرتے ان دونوں نے گھبرات میں غیر ارادی طور پر رائفل نہیں چلائی تھی سوچ سمجھ کر ایک قدم اٹھایا تھا مگر میں ان کے خیال سے متفق نہیں تھا انہی کچھ تواقف کر کے یہ دیکھنا چھائیے تھا کہ آنے والوں کے کیا عزائم تھے فائر کر کے انہیں بکانے کی بجائے پکڑنے کی کوشش کی جاتی تو تمہیں زیادہ کامیابی حاصل ہو سکتی تھی نہیں اب نکاروائی کے بارے میں اس کا ذہن بلگو صاف تھا ہمیں چیف کی طرف سے ریڈ الڈ کا حکم ملا ہوا ہے مقابلے کا قطرہ مول لینے کے بجائے ہمیں ہر مشتبہ آدمی اور گاڑی کو آپ کے گھر سے دور رکھنا ہے کوئی رنگتی ہوئی کار سے گھر پر دستی بم بھی پھینک سکتا ہے ہمارے لئے کسی کی گرفتاری سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں اور آپ کے گھر کھور خطرے سے بچایا جائیں اوہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ چیف نے تمہیں ایسی ہدایات دی ہوئی ہیں مجھ اس کا پیش کیا ہوا جواز تسلیم کرنا پڑا چیف کے حکم کی روشنی میں تمہارا پیسلہ بلکل درست اور بروقت تھا شکریہ سر اس نے مشینی لہجہ میں کہا ہم نے وہ گاڑی پہچان لی ہے وہ لوگ دوبارہ ایتر نظر آئے تو ہم برائے راست گاڑی پر فائر کریں گے اور انہیں زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ لیں گے آپ لوگ بلکل وفکر ہو کر آرام کریں میرا شد پر رکنا بے سود تھا میری موجودگی کے وجہ سے دیکھ بھال کا بوجھ ایک آدمی پر آ گیا تھا دوسرا مجھ سے باتوں میں مصروف تھا اور مجھے نظر انداز کر کے اپنے کام پر دھیان نہیں دے سکتا تھا میں خاموشی سے واپس لوٹایا اس واقعے نے میرے ذہن میں ایک مرتبہ پھر الجنے پیدا کر دی تھی ہمارے امریکی دشمن بہت طاقتور اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھے وہ گزوندھور سے دستی لانچرز کے ذریعے راکٹ یا بم فائر کر کے مایکرو سینٹر کو اڑا سکتے تھے تو ان کے لیے ہمارے گھر کو ملبے کے دھیر میں بدلنا بھی دشوار نہیں تھا وہ نامعلوم کار ان کی نہیں ہو سکتی تھی وہ کسی برے ارادے سے آئے ہوتے تو دو گولیاں چلنے سے میدان چھوڑ کر نہ بھاگتے ذرا سا خطرہ مول لے کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرتے منزل کی اس قدر قریب آ کر بزدلی سے فرار ہونے والے ان سے کہیں کم تر لوگ تھے جبکہ ہم اپنے ایسے کسی دشمن کے وجود سے لا علم تھے ہمیں کی کر کے اپنے کئی دشمنوں کا صفایہ کر چکے تھے ان میں سے صرف شیام ہماری گرف سے بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہوا تھا لیکن وہ ہمارے گھر سے واقف نہیں تھا یہ نممکن تھا کہ اس نے چند گھنٹوں میں ہمارے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا ہو وہ واقعہ میرے ذہن پر اس بری طرح مسلط ہوا کہ میں بستر پر دراز ہونے کے باوجود دوبارہ سونے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا کچھ دیر تک بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد میں نے مسہری چھوڑ دی تھا کہ میری بیچینی کی وجہ سے غزالہ کی نیند خراب نہ ہو میری وہ کوشش زیادہ دیر تک کامیاب نہیں ہو سکی والکلا کی سوئیاں صبح کے چار بجے سے آگے بڑی ہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی چیخ نہ لگی میں لپک کر رسیور اٹھا لیا دھنٹی کا شور اس وقت تک غزالہ کی نیند میں خلن انداز ہو چکا تھا وہ بکھا کر بیدار ہوئی خوابگاہ میں پھیلی ہوئی تھیمی روشنی میں اسے یہ دیکھ کر اتمنان ہوا کہ میں نے فون کا رسیور اٹھا لیا تھا ہلو کون بول رہا ہے دوسری طرف سے ایک سردھ آواز میرے کانوں میں آئی اور میرے وجود میں سنسنی کی ایک لہر سے توڑ گئی وہ آواز میرے لئے اچنبی نہیں تھی میں میجر بکشی کی آواز ہزاروں میں الگ سے پہچان سکتا تھا میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح کوندہ کے ہمارے گھر کا فون نمبر میجر بکشی تک کیسے پہنچا وہ نمبر ہم لوگوں کے زیواز صرف روی اور معروتی کے علم میں تھا اس نے خود ہمارا نمبر ملایا تھا اور یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کی بات کون سن رہا تھا اگر اسے نمبر کے ساتھ ہمارے بارے میں علم ہوتا تو اس کی گفتگو کا انداز خاصا مختلف ہوتا میں نے فوری طور پر آواز بدل کر بولنے کا فیصلہ کیا اور پوچھا تم کون بول رہے ہو اور کس سے بات کرنا چاہ رہے ہو شاید تمہیں فون کرنے کے آداب سے زیادہ واقفیت نہیں ہے مجھے اخلاق سکانے کی کوشش مت کرو مجھے حیرت ہے کہ تم نے پہلی ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اللو کی طرح شب بیداری کے عادی شخص کا نام کیا ہو سکتا ہے اس کے لحاجہ کی سرد مہری برکرات تھی مجھے اذر یا مذر سے کچھ گفتگو کرنی ہے ہمارے گھر کے فون نبر سے واطفیت کے اظہر کے بعد اس نے وہ دونوں نام لے کر واضح نشاندہی کر دی تھی کہ اس کے اطلاعات کس کی مرہونیں منت تھی ہمارے وہ فرضی نام اس وقت صرف روی اور معروتی کو معلوم تھے معروتی جیسی بھی تھی مجھے یقین تھا کہ میجر بخشی کے مخبر نہیں ہو سکتی تھی ہماری خلاف روی نے ہی میجر بخشی کو اکسایا تھا روی مہن کے بارے میں اس نشیر پر پہنچنے کے بعد سب کچھ بہت پیچیدہ محسوس ہونے لگا ایک طرف وہ مقامی قانون اور پولیس سے تحفظ کے لیے میری اور اول خان کی مدد کا خواہا تھا اور دوسری طرف میجر بخشی جیسے سازچی سفارج کار کی کاسا لیسی کر رہا تھا ایسا معلوم ہونا تھا جیسے جگدیش کی خودکچی نے اس کے دماغ کی سلامتی کو برہ راست متاثر کیا تھا ایسا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے میں مذر بول رہا ہوں میں نے چھپتے ہو علیہ جمعہ کار تم شاید روی کے کوئی گماشتے ہو روی میرے تنس پر اس کی آواز یکا یک زہریری ہوگی اس کا حشر بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گا قداری کرنے والے کو سزا ملنی یوں بھی ضروری ہوتی ہے کہ اسے دوسروں کو عبرت حاصل ہوتی ہے اسے اپنے کیے کی سزا بھوگت نہیں ہوگی مگر اس سے پہلے شاید تمہاری باری آنے والی ہے میرا ہاتھ کسی بھی وقت ہے تمہارے گریبانوں تک پہنچ سکتا ہے میں نے اسے اپنی بات مکمل کرنے کا پورا موقع دیا روی کے بارے میں اس کا لبالہجہ نے مجھے حیران کر دیا تھا میں نے جو کچھ کہا روی کو اس کا ہمدرد اور ساتھی سمجھ کر کہا تھا مگر وہ میرے تنس کا الٹا مفہوم سمجھا تھا اور میری کہی ہوئی بات پر زیادہ غور کیا بغیر روی کے خلاف اپنی نفرت کا بے ساختہ اظہار کر بیٹا تھا اگر وہ روی سے اسی قدر ناکوش تھا تو پھر اسے ہمارا فون نمبر کیسے ملا میرے ذہن میں وہ بڑا سوالیاں نشان نمبر آیا کیا صبح کے چار بجے تم نے یہی بتانے کے لیے فون کی آئے میں نے ترسی سے پوچھا تم دونوں شہر میں جو کچھ کرتے پھر رہے ہو اس کا انجام بتائے بغیر تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے میجر بکشی اسی زہریلہ لہجے میں پہن رہا تھا چند روز پہلے تم روی کے دشمن تھے وہ تمہارے خوف سے گھر سے نکل بھاگا تھا آج وہ تمہارا سب سے زیادہ چاہیتا ہے دشمنی سے دوستی تک کا سفر تیہ کرنے کے لیے وہ تمہیں دو انسانی جانوں کی بھینٹ پیش کر چکا ہے اب اس کی اور تمہاری باری ہے میرے ذہن میں خیالات کے بگولے مسلسل رکھ ساتھے اگر بکشی کو روی نے معلومات فرام نہیں کی تھی تو پھر وہ کام شایام کا ہو سکتا تھا بکشی جو کچھ کہہ رہا تھا وہ روی کے گھر میں چھپا ہوا کوئی مخبر ہی جان سکتا تھا شایام نے اپنے کانوں سے روی کے اعترافات سنے تھے وہ ہماری اور جگدیج کی پہلی ملاقات کا شاہ چچم دیت کھوا تھا اسے معلوم تھا کہ اس روز روی اپنے گھر سے بھاگ گیا تھا پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ روی لوٹ آیا اور اس مرتبہ ہم نے دوستانہ محول میں اس سے ملاقات کی وہ سب ناقابل فہم تھا شایام گھر کا پھیڑی ہونے کے وجہ سے بہت کچھ جانتا تھا لیکن اسے ہمارے گھر کا فون نمبر نہیں معلوم ہو سکتا تھا بکشی کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ روی سے بہت دور تھا روی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا ہماری باریاں تیہ کرنے کے ساتھ اپنے تعارف کرا دو تو تمہیں فوری طور پر کوئی مناسب جواب دیا جا سکتا ہے میں نے اپنے ذہنی تحفظات کو گفتگو کے تسلسل میں خارج نہیں ہونے دیا اور اسے منی بات جر رکھی یہ تمہاری بزدری کا کلا ثبوت ہے کہ تم فون پر کھوکری تھمکیاں دے رہی ہو ہماری دسترس سے دور ہو مگر پھر بھی اپنی شناک چھپا رہے ہو تمہیں مجھ کو پیچاننے کا موقع ضرور ملے گا مگر وہ تمہارا آخری وقت ہوگا اس کے بعد تم زندہ نہیں روکے تمہارا ایک تواف بری طرح ناکام ہو چکا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے نظر آنے والے مشتبہ کار کے حوالے سے ایک گول ملک سے بات گئی ہمت تھی تو بس ذرا سے دیر کے لیے رک جاتے اور دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی ہو جاتا میں تواف کا قائل نہیں ہوں پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو بڑھ کر دشمن پر صرف ایک ہی وار کرتا ہوں جو کاری ہوتا ہے وہ میرے سوال کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکا تھا لیکن اس کا جواب نے میرے شبہ کی تردید کر دی اس سے صرف ہمارے نام ملے تھے یا گھر کا فون نمبر وہ اس کال کے ذریعے تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ وہ فون نمبر ہمارا ہی تھا فون نمبر کے ذریعے پتہ معلوم کرنا زیادہ دشوار نہیں تھا شاہد امیجر بکشی کا یہی منصوبہ تھا اس نے امنا آخری فکرہ مکمل کر کے فون بند کر دیا پاکستان میں را کے ایجنٹوں کی مسلسل نکامیوں نے ان کے ہر ہمدرد کو پریشان کیا ہوا تھا ان سے بلکل الگ تھلگ ہونی کے باوجود میجر بکشی حالات سے خود کو لا تعلق نہیں رکھ سکتا تھا ہم لوگوں کے باہمی تبادلہ خیال میں پیش کیا جانے والا یہ نظریہ کہ میجر بکشی کا کرشن کمار کے نیٹ ورک سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکل غلط ثابت ہو چکا تھا وہ اپنے جگہ مسترب اور پریشان تھا ایک اکر کے زنجیر کی ساری کڑیاں ٹوٹھی جا رہی تھی اسے جو ہی یہ سراغ ملا کہ کرشن کمار کو اس کے انجام تک پہنچانے والوں تک رہسائی ممکن ہے وہ خود میدان میں کوٹ پڑا اس نے اپنی معلومات کی تصدیق کے لیے بہت بھونڈا اور روایتی طریقہ استعمال کیا تھا چاہید اس کا سبب یہ رہا ہو کہ وہ حالات سے بہت زیادہ پراغندہ خاطر ہو چکا تھا اور اس کے سوچنے سمجھنے کے صلاحیت بڑی حد تک معوف ہو کر رہ گئی تھی اس کے ذہن پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح کرشن کمار کے قاتل یا قاتلوں کو مار کر اس کے خون کا بدلہ لیا جائے اس وقت تک غزالہ نین کے اثرات سے پوری طرح آزاد ہو چکی تھی جب میں نے اسے بتایا کہ وہ فون کا حال میجر بخشی کی تھی تو کئی ثانیوں تک وہ حیرت اور بیقینی کے عالم میں اپنی پلکیں چھپکاتے رہی میرے طرح اس کے لیے بھی وہ سوال پریشان کن تھا کہ بخشی کو ہمرا فون نمبر کس طریقے سے ملا ہم دونوں نے ایک مرتبہ پھر غور کیا ایک دوسرے سے سوالات کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ باہر کے لوگوں میں صرف روی اور ماروطی ہی ہمارے فون نمبر سے بخبر تھے وہ نمبر جگدیش کے علم میں بھی تھا بگر وہ دنیا سے کوچھ کر چکا تھا ہماری نینے اوچھاٹ ہو چکی تھی میجر بخشی کا فون آنے کے بعد یہ معلوم کرنا بہت ضروری بلکہ ناگوزیر ہو چکا تھا کہ اسے ہماری راہ پر کس نے ڈالا تھا اگر وہ روی نہیں تھا تب بھی اسی سے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب مل سکتا تھا اس رات مہون ہاؤس کے مکین اپنی چھت کے نیچے جگدیش کی لاش لیے بیٹے تھے اس کی ارتھی اٹھنے اور پھر چتہ جلائے چانے تک روی کا سونا ممکن نہیں تھا میں نے وقت کی پرواہ کیا بغیر مہون ہاؤس کا وہ فون نمبر ملا لیا جس پر معروضی سے میرے رابطہ ہوتا رہا تھا فون روی نے اٹھایا اس کی آواز تھکی تھکی اور پزم مردہ تھی مجھے احساس تھا کہ جگدیش کی خودکشی پر اس گھرانے میں اٹھنے والے توفان پر کابو پانا خاصا آساب شکن کام تھا روی جیسے خوش باش اور بے فکر شخص کے لیے ان مسائل پر کابو پانا آسان نہیں تھا اچھا ہوا تم جاگ رہے ہو مجھے اس وقت شدت سے تمہاری ضرورت تھے میں نے اس کی آواز سن کر کہا میں نے ابھی خواب آور توا دے کر معروضی کو سلایا ہے تاکہ وہ بیچاری کچھ آرام کر لے پرناگلے کئی دن بڑی بے آرامی میں گزریں گے اس کی آواز میں تازگی اور شکفتگی کا نامو نشان تک نہیں تھا وہ بیزاری کے عالم میں کہہ رہا تھا ہمارے خاندان میں موت بھی شادی بیاسے کم نہیں ہوتی میر پرخاص عمر کوٹ، عدراباد اور دوسرے شہروں میں دوستوں اور رشتہ داروں کو فون کرتے کرتے تھک چکا ہوں میر پرخاص سے بچے کراچی آ جائیں تو میرا بوجھ سرہ کم ہو یہ آخری پریشانی ہے جو تمہیں پرداشت کرنی ہوگی میں نے اسے دلاسہ دیا اس کے بعد تم سک چین کی زندگی گزار سکو گے مجھے ابھی تک یقین نہیں آرہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھے کہ بھئیہ جی ایک دن یوں اچانک رخصت ہو جائیں گی وہ زندگی پھر مجھے حیران کرتے رہے مرتے مرتے بھی انہوں نے اپنی یہ روایت اور ریت بھر کر آ رکھی یہ سب زندگی کا حصہ ہے تم بتاؤ کہ تمہیں میری کیا ضرورت پیش آگی عزر نے ہمارا فون نمبر جگدیش کو دیا تھا اس کے ذریعے یہ خاص نمبر تمہیں اور معروفی کو معلوم ہوا تھا اب یہ بھی انکشاف ہوئے کہ ہمارا فون نمبر ایک خطرناک دشمن تک بھی پہنچ چکا ہے سچ سچ بتانا کہ ہمارا نمبر تم نے اور کس کو بتایا تھا کسی کو نہیں ہمیں تمہارا فون نمبر کسی اور کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کیا تمہارے دشمن نے تمہیں فون کیا ہے دس پندرہ منٹ پہلے اس نے بہت سی دھمکیاں دی ہیں میں انسو خوف زدہ نہیں ہوں اسے فون نمبر کے ساتھ میرے اور عزر کے نام بتائے گئے ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم نے شنکر اور ہریچند کو مروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ارے باپ رے رسیور پر روی کی بے ساکتا آواز ابری وہ تمہارا دشمن ہے تو پھر مجھے نہیں چھوڑے گا یا مجھے اس نمک حرام شایام کی حرکت معلوم ہوتی ہے کچھ باتیں وہ جانتا تھا باقی اس نے چھپ کر سننی ہوں گی میں ہر بات مان سکتا ہوں میرا ذہن بھی بار بار اسی کے طرح بٹک رہا ہے اسے ہر بات معلوم ہو سکتی کہ لیکن ہمارا فون نمبر اس تک کیسے پہنچا یہ غلطی تم ہی کر سکتے تھے تم اسے انکار کر رہے ہو ایک بات صاف ہو جائے تو گتھی سلح چاہتی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اسے یا کسی اور کو تمہارا فون نمبر نہیں دیا تھا اگر وہ ہمارے گھر کی جاسوسی کر رہا تھا اور میرے پیچھے لگا ہوا تھا تو اسے بہت کچھ معلوم ہو چکا ہوگا وہ چند تکوں کی خاطر یہ سب کچھ کسی اور کو بتاتا ہوگا اور ہم میرے گھر سے بھاگ کر اس کے پاس گیا ہوگا مجھے اور کسی بات کی پھرواہ نہیں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے مارا فون نمبر کیسے معلوم کیا ہوگا میں نے کہا بھئیہ جی کے ہتھیا کے بعد میں نے اوپر آ کر تمہارے گھر فون کیا تھا لمہ بھر کے تو اکف کے بعد روی فون پر بتا رہا تھا تم وہاں نہیں تھے میں پیغام دے کر دوبارہ نیچے چلا گیا اگر وہ حرامی کہیں آس پاس چھپا ہوا تھا تو اس نے میرے جانے کے بعد فون کا ایک بٹن دبایا ہوگا اور اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے کس نمبر پر بات کی تھی تراصل میرے فون پر میموری موجود ہے خاص بٹن دباتے ہی ملایا ہوا آخری نمبر اسکرین پر آ جاتا ہے پھر یہی ہوا ہے میں اسراری انداز میں پول پڑا ٹروی نے ایک مشکل ترین سوال کا جواب نہائیت آسانی سے فرام کر دیا تھا شاہیام نے جو گھٹیا حرکت کی ہے اس کی وجہ سے اب تم خطر میں پڑ گئے ہو شاید میں بھی محفوظ نہیں ہوں ہم دونوں سے زیادہ خطرہ تم کو ہے میں نے کسی مبالغی کے بغیر اسے آگاہ کیا تمہیں جگدیج کی عرطی کے ساتھ اپنی شمچان تک جانا ہوگا اس جلوس میں بہت سے لوگ ہوں گے ضرور نہیں کہ تمہارے ایک کو پہچانتے ہو اس بیڑ میں شامل ہو کر کوئی بھی تم کو بار سکتا ہے یہ خطرہ سب سے سنگین ہے اسے میری تائد کی اس کا مطلب ہے کہ بھئی جی کے پیچھے پیچھے میری روانگی بھی ہو سکتی ہے وہ زندگی سے محبت کرنے والا اور زندہ رہنے کی عرضوں کو پروان چڑھانے والا آدمی تھا خطرے کا ذکر آتے ہی گھپرا گیا شایام کا معاملہ صاف ہو جانے کے بعد ہم کوئی نہ کوئی پیش قادمی کریں گے ہو سکتا ہے کہ خطرہ ٹل ہی جائے میں نے اسے دلاسہ دیا پھر بھی یہ ضروری ہے کہ تم چکندے رہو تمہیں ہر طرف سے ہوشار رہنا ہوگا تم جتنی تیزی سے بات کی تہہ تک پہنچتے ہو میں اسی تیزی سے اپنے بچاؤ کے بارے میں سوچتا ہوں بھئی یہ تو مر گئے میرے شمجان جانے سے وہ زندہ نہیں ہو سکتے ان کے چکر میں میں مارا جا سکتا ہوں میرا خیال ہے کہ میں ان کے ارتی سے دور ہی رہوں تو میرے ہاں کے میں اچھا رہے گا شاید وہ تمہارا آکروتا بھائی تھا میں نے سپارٹ لہ جمعہ کا تم ساتھ نہ گئے تو سب تم پر لانتان کریں گے میں سب کے موں بند کرنے جانتا ہوں اس کی آواز میں بہت موہوم سی مکارانہ شوخیت کرائی بس میر پرخاز سے تینوں لڑکے گھر آ جائیں میں ڈراما کر کے گھر سے سیدھا اسپتال پہنچاؤں گا سب سمجھیں گے کہ بھائی کی موت کے صدمے نے رنگ دکھایا ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا اس کے تجویز لا جواب تھی میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تم بہت دور کی کوڑی لائے ہو اسپتال والوں نے دیکھ بھال کرنے کے بعد تمہیں واپس روانہ نہ کر دیا تو تم بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہو جاؤ گے اور اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کا انجام دیکھ سکو گے تم اس کی فکر ہی نہیں کرو شہر میں کئی ایسے اسپتال ہیں جو ہٹے کٹے آدمیوں کو بھی مایوس نہیں لوٹاتے اپنے خالی کمروں کو آباد رکھنے کے لیے ہر ایک دو چار روز کے لیے اسپتال میں ڈال لیتے ہیں یہ بھائیہ جی کی بد نصیبی ہے کہ انہیں اکیلے شمچان جانا ہوگا جب ان کا بڑا لڑکا ان کی چتا کو آگ لگائے گا تو میں اسے تسلیت دینے کے لیے وہاں موجود نہیں ہوں گا یہ سب مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں جن پر ہمارا کوئی بھی بست نہیں ہوتا تم نے اپنے بچاؤ کی راہ سوچ لی اب ہم یک سو ہو کر اپنے دشمن کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں گے یہ بتاؤ کہ میرا اور تمہارا اپنا دشمن کون ہے تم نے تو کہا تھا کہ حریجن کے بعد میدان صاف ہو جائے گا میں نے لمہ پھر کے لیے سوچا روی ابتداء ہی سے قابل اعتماد ثابت ہوا تھا آپس میں مفاہمت ہو جانے کے بعد اس نے کسی بھی مرحلے پر ہمیں دھگا دینے کی کوشش نہیں کی تھی اس پر اعتبار کیا جا سکتا تھا میں نے کہا اس کا نام میجر بکشی ہے اور وہ بس بس میں سمجھ گیا اسے میری بات درمیان ہی سے کارتی وہ بہت رنگیلا بڑھا ہے بھئی جیسوس کی پرانی دوستی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے ارتی اٹھائے جانے پر وہ بھی ہمارے گھر آئے تم اسے بہت آسانی سے گھر لوگے روی کے سنگی شاہ پر میرے وجود میں خوشی کی لہر توڑ گئی اس سے ہونے والی گفتگو ذرا طویل ضرور ہو گئی تھی مگر وہ میرے لئے توقع سے کہیں زیادہ سود مند ثابت ہو رہی تھی ایک طرف اس نے شیام کے کردار کے بارے میں ایک بڑا ابحام دور کر دیا تھا دوسری طرف وہ میجر بکشی کو گھیرنے کے ایک نادر موقع کی نشاندہ ہی کر رہا تھا میں نے پنی خوشی کو چھپانے کی کوشش کیا بغیر کہا تمہیں اسپتال ہی میں بکشی کے بارے میں کوئی اچھی خبر ملے گی شاہی تمہیں پندت منہورلال اور اس کی بیٹی مہونی پندت کے بارے میں معلوم ہوگا بکشی نے پندت سے دوستی گانٹھی ہوئی تھی اور مہونی کے ساتھ عشق کر رہا تھا ارے مذر جی رہنے دو کیوں پرانے زخموں کو کرے دیتے ہو روی نے گہری سانس لے کر ایک مرتبہ پھر میرے بات کار دی اونچے طبقے کے سارے ہندو قرآنوں میں بہت گہرا میل چول ہے پندت منہورلال کا نصیب خراب تھا کہ وہ رستم ایرانی کے چکر میں پڑ گیا فرنواج کہیں اور ہوتا اس نے اپنی بیٹی کو بہت چالاکی سے اپنی کامیابی کا زینہ بنایا ہوا تھا شہر کے آدھے رئیس سادے مہونی کی خاطر اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تایار رہتے تھے مگر وہ بہت بے لوس لڑکی تھی میں نے کبھی اسے کوئی مہنگا توفہ نہیں دیا پھر بھی وہ مہینے میں ایک دو دن میرے ساتھ ضرور گزارتی تھی ماضی کی یاد زندہ ہوتے روی کا لبو لہچہ پتل گیا تھا